جیمو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے الزام لگایا ہے کہ مرکزی حکومت نے جیمو کشمیر کو ایک فوڈبال سیڈیم میں تبدیل کر دیا ہے جہاں صرف کپتان بدلے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی براہ راست حکمرانی کا مقصد جیمو کشمیر کے لوگوں کو ہر لحاظ سے کم سور کرنا ہے جیمی نے سابقہ وزرعظم انجہانی راجف گاندی کی امی پیدائش کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا جب کشمیر میں پچھلے ساڑھے بارہ ماہ سے ناغفتہ بہالات بنے ہوئے ہیں یہاں کے مقامی لوگ بالقصوص اہلیان کشمیر لوگ ڈاؤن اور ٹریک ڈاؤن میں پھسے ہوئے ہیں انہوں نے کہا شعب تعلیم جو کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بلکل تحس نحس ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو اپنا مستقبل تاریخ دکھائی دے رہا جی امیر نے لفٹنٹ گورنر کی تبدیلی کا برائے راست تذکرہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ جب کشمیر کو ایک فوٹبال سٹیڈیم بنایا گیا ہے یہاں صرف کپتان بدلے جا رہے ہیں یہاں کے مقامی لوگ پریشان حال ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب کشمیر کے ہر ایک شعب کو تاریخی کی طرف دھکیلا جا رہا دلیل سے جو راست حکمرانی کی جا رہی اس کا مقصد جب کشمیر کے لوگوں کو ہر لحاظ سے کم سور کرنا ہے